ہلو جی اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش پاش ہوں گے تو ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو ایک برینڈ نیو ولوگ پر تو آج میں پھر سے آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اپنا ایک نئے روٹین لے کر تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزے کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو دم کباب کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے ساتھ میں مٹر چاول کی ریسپی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے تو آج کا ولوگ بہت زیادہ مزے کی ہونے والی ہے اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اپنا آؤٹنگ بھی شیئر کروں گے کہ ہم لوگ کا ہاتھ چلے گئے تھے تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی امید کروں گے کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے تو چلیں جی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمان جھہم کہ کے اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم مطر فلو کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے اویل لیدے اویل جب اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں میں فرائن آنیا ایٹ کروں گی اسے میں تھوڑا سے سوتے کروں گی جب تھوڑا سے سوتے ہو جائے تو میں اس میں 3 سے 4 ادد میں اس میں بارک کٹی ہی، ٹاماتر شامل کروں گی ٹیماتروں کو بھی اچھے سے میکس کروں گی جب ٹیماتر بھی اچھے سے میکس ہو جائے تو ہم اس میں کچھ سپائسز ایڈ کریں گے جس میں میں نے campaort نمک ہی ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں صرف مجھ 1 tipple spoon क PV onflo تو ساتھ ہی ساتھ اس میں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ بھی ایٹ کرنے کے بعد اپنے اسے اچھے سے بنائی کروں گی اور اسے اچھے سے مکس کروں گی تو آج کل مچھر کا سیزن چل رہا ہے تو مچھر پلاؤ تو ہمیں اب زیادہ کانی کو ملیں گے اب ہم زیادہ مچھر چاول تیار کریں گے تو یہاں پر اچھے سے بنائی ہو چکی تھی تو میں نے اس میں مچھر بھی شامل کر لیے ہیں اب میں اسے بھی میں اچھے سے مکس کروں گی تو ساتھ ہی ساتھ اب میں اس میں دو ٹیبل سپون میں اس میں بریانی مسالہ ایٹ کروں گی اور اسے اچھے سے مکس کروں گی تو اس ٹائم پر میں اس میں دو ٹیبل سپون میں اس میں پھلاؤ مسالہ بھی ایٹ کروں گی اور اس کی بھی میں اچھے سے بنائی کروں گی اتنا بنائی کرنا ہے تاکہ اوئل سپریٹ ہو جائیں تو یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے تو اس ٹائم پر اچھے سے بنائی ہو چکی تھی اب میں نے اس میں آلو بھی ایڈ کر لیے ہے آلو اپشنل ہے آپ لوگ چاہے تو ایڈ کر سکتے ہیں تو اس ٹائم پر میں نے اس میں آلو بھی ایڈ کر لیے ہے اسے میں توڑا سا مکس کروں گے تاکہ آلو بھی اچھے سے مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے تو اس ٹائم پر اچھے سے بنائی ہو چکی تھی میں نے اس میں دو کلاس پانی ایڈ کر لیے ہے اب ساتھ ہی ساتھ میں اس میں چاول بھی ایڈ کروں گی تو چاول بھی ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس سے اچھے سے مکس کروں گی تو اگر پانی کم ہوا تو میں اور بھی ڈالوں گی تو اس ٹائم پر پانی تھوڑا سا کم تھا اس لئے میں نے تھوڑا سا اور پانی اس میں ایڈ کر لیا ہے اب میں اسے ہائی فلیم پر رکھوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے تاکہ اس کا پانی اچھے سے سک جائے اور چاول وغیرہ سارا سوفٹ ہو جائے تو سب سے آخر میں میں نے اس میں ہر دنیا اور ہری مرچے کا ٹیوی اس میں شامل کر لی اس سے خوشبو اور بھی زیادہ اس کی زبردست ہو جاتی ہے تو اس ٹائم پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی اچھے سے سک چکی ہے تو اسے میں پانچ منٹ کے لیے اور رکھوں گی تاکہ پانی اچھے سے سک جائیں تو اس ٹائم پر پانی اچھے سے سک چکی تھی میں نے اوپر سے تھوڑا سکرم مسالہ اٹھ کر لی اور اسے بیس منٹ کے لیے میں اسے دم پر رکھوں گی تو یہاں پر دوسری جانبہ اب ہم کباب کی تیاری کریں گے دم والے کباب تو یہاں پر سب سے پہلے میں آلو فرائی کروں گی تھوڑے سے اس طرح گور گور میں نے کٹ کر لی ہے جب تک آلو فرائی ہو رہے ہیں یہاں ہم کباب کی تیاری کریں گے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر قیمہ لی ہے اور ساتھ میں پیاز پیازوں کو بھی میں نے اچھے سے چھوپ کر لی ہے اور پانی لگ کر لیا ہے پیازوں کا تو تین سے چار عدد میں نے پیاز لی تھی پیاز بھی اٹھ کرنے کے بعد اب ہم اس میں کچھ سپائسز اٹھ کریں گے جس میں ہم لوگوں نے نمک، حلدی، زیرہ اور سرخ مرش، درم مسالہ یہ ساری سپائسز میں نے اٹھ کر لی ہے اب اوپر سے میں ہر دنیا بھی اس میں اٹھ کروں گی اور اسے میں اچھے سے مکس کروں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم اسے مسلسل اسی طرح اچھے سے میڈنیشن اس کی کریں گے تاکہ سارے مسالے سمے کے ساتھ اچھا ہو جائیں تو یہ بہت ہی زیادہ آسان ریسپی ہے آپ لوگ چاہے تو اسے ٹرائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر سمے بھی اچھے سے مکس ہو چکی تھی اب میں نے ٹماٹر اور پیاز میں نے اس طرح گول گول سلائسز میں کچھ کر لی ہے اب اس میں وہی بیسک سپائسز ہم لوگ اٹھ کریں گے نمک، ہردی، زیرہ، دنیا اور ساتھ میں گرم مسالہ اور سوخ مرش مکس کریں گے تو یہاں پر آلو بھی اچھے سے فرائے ہو چکی تھی اور کمے بھی اچھے سے مرنیشن ہو چکی تھی اب میں اس طرح کباب بنا کر اسی آئل میں سے فرائے کروں گی تو ایک ایک کر کے کباب میں اٹھ کر دی جاؤں گی اور اس طرح میں فرائے کر دی جاؤں گی تو اسی طرح جب ایک طرف سے اچھی طرح ایک سائٹ سے اچھی سے فرائے ہو جائے تو ہم سائٹ کو چینج کریں گے جب کباب اچھے سے فرائے ہو جائے تو ہم الگ کریں گے پھر اسی طرح ہم لوگ ایک ایک کر کے ساری کباب ہم لوگ ڈالتے جائیں گے اور فرائے کرتے جائیں گے تو اس ٹائم پر ساری کباب اچھے سے فرائے ہو چکی تھی اب جو ہم لوگوں نے ٹماٹر اور پیاس ہم لوگوں نے سلائسز میں کٹ کر لی تھی اور جو آلو وغیرہ ہم لوگوں نے فرائی کی تھی وہ ہم اسی فرائی پین میں دوبارہ ڈالیں گے اور اسے توڑا سا مکس کریں گے اوپر سے توڑا سا ہر دنیا اور ہر ہی مچے ایٹ کریں گے تو یہ پیاس اور ٹماٹر اس کی بنائی بلکل ضرورت نہیں ہے صرف ہم اسے اچھے سے دو منٹ کے لیے اسے مکس کریں گے اور پانچ منٹ کے لیے ہم اسے دم پر رکھیں گے پانچ منٹ کے بعد ہمارا زبردستہ دم بھی کھباب بلکل تیار ہو جائے گا جی تو جناب اس ٹائم پر ساری چیزیں اچھے سے تیار ہو چکی ہے ساتھ میں میں نے توڑی سے رائی تبھی تیار کر لی تھی اور یہاں پھر ساری چیزیں تیار ہو چکی ہیں تو اس ٹائم پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹر پلو کتنے زیادہ مزے کی بن چکی ہے اور کتنا کلہ کلہ آ چکا ہے ساتھ میں کھباب بھی تیار ہو چکی ہیں تو اب کانی کا ٹائم ہو چکا ہے تو یہ سپیشل بائٹ میرے ان سپیشل سبسکرائبرز کے لیے جو روز مجھے دیکھتے ہیں اور میرے ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں جی تو جناب اب یہ نیکس ٹائم ہے اور ہم لوگ بچوں کو باہر گمنے کے لیے لے گئے تھے توڑے سا آؤٹنگ ہو جائے ان لوگوں کا بھی اور توڑے سا بچے بھی فریش ہو جائے تو یہاں پر ہم لوگ آ چکے ہیں تو یہ دوپہر کا ٹائم ہے اب ہم لوگوں نے باہر سے ہی کانی پینے کا انتظام ہم لوگوں نے آرڈر کر لی تھی تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے باہر سے ہی ہم لوگوں نے آرڈر کر لی ہیں تو یہاں پر کانی پینہ کر کے پھر ہم لوگ واپس گھر کو ہی چلیں گے تو اتنا آؤٹنگ کرنے سے ہی بچوں کا دل بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے اور وہ لوگ دوڑا سا کھیل کت کر ان کا مائنڈ بھی اچھے سے فریش ہو جاتا ہے تو یہاں پر کانی پینہ ہو چکا تھا اب ہم لوگ گھر کی طرح فروانہ ہو چکے تھے تو یہی تک تھی آج کی میری ولوگ امید کروں گی کہ آج کی یہ ولوگ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیس چینل کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے خوش رہیے اور دوسروں میں خوشیہ بانٹے اپنی دعاوں میں ہمیشہ ہمیں بھی یاد رکھئے اللہ حافظ